اسلام علیکم ویڈیو آج یہ بہت مزے کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحم یہ دیکھیں میں نے لیا ہے اس کے لئے کچھے آم یہ تقریباً ہاف کے جی ہیں ان کو پیل کریں گے اور اس کے بعد ان کو میں کٹوں گی بریک بریک آپ چاہیں تو سلائس میں بھی کٹ سکتے ہیں یا کیوپ میں بھی ہم نے اس کو جو ہے نا اچھا سا اس کو بعد میں ریڈی کرنا ہے بس چھوٹے اس کے پیسیز کریں گے اور اس کا آگلا سٹیپ آپ کو دکھاؤں گے یہ میری ایک بہت ہی پیاری ریگولر ویور ہیں انہوں نے مجھے اس کا آئیڈیا دیا تو میں نے سوچا چلے مہنگو ہیں تو مہنگو سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ٹیسٹی بنا تھا یہ دیکھیں میں نے کیوپس کی طرح ان کو کٹا ہے اور اب میں ان کو پریشر میں ڈال رہی ہوں یہ بہت جلدی بن جائے گا اور بغیر کسی پرزیرویٹیو کے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالی ہے ایک کپ چینی اور دو کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم پریشر لگائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں جیسے ہی ہے آپ نے ٹائم ضرور نوٹ کرنا ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کر کے دیکھئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکان ضرور پیس کیجئے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کہ میں نے پریشر کو کھولا ہے اس کا فلیم آف کرنے کے بعد تو کیسے زبردست سے آم اس میں گل چکے ہیں اب یہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو ہم کریں گے سٹینر میں اس کو ایسے ہی ہم اس میں میش نہیں کریں گے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو سٹینر میں ڈال رہا ہے اور اس طرح اس کو سپیچل آئکی مدد سے اچھی طرح ہم اس کا سارا گودہ نکالیں گے تاکہ یہ زبردست ساری پلپ اس کے نیچے نکل جائے اور اس میں جو بھی ریشہ یا کوئی منگو کا چھلکہ رہ گیا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ صرف اس کا چھلکہ اور اس کے اندر جو بھی اس کا ریشہ تب ہو رہ گیا ہے اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے یہ اس میں ایڈ میں نہیں کروں گی یہ سارا اس طرح اچھا سا ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو میں مکس کرنے کے بعد اب اس کی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھا سا مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈالوں گی دوبارہ سے کڑاہی میں یہ دیکھیں سارا اس کو اتار لیا ہے اور یہ میں نے اسی کڑاہی لی ہے اور یہ بھی لے اور یہ نان سٹک کی جگہ آپ لے سکتے ہیں اس میں میں نے سارا ڈال دیا ہے اب اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کریں گے جس میں یہ ایک دو انچ کا ٹکرا ہے دارشینی کا یہ ون فورتھ ٹی ایس پی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی ایس پی ہی جو ہے لیمن جوز آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آم ہیں کچھے آم ہیں یہ آلریڈی کھٹے ہیں لیکن صرف یہ ہم ہاف ٹی ایس پی تقریباً ون فورتی ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے اس میں کوئی کیمیکل نہیں جائے گا اور آپ اسے تقریباً دو سے تین ماہ ایزیلی فریچ میں رکھ سکتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا بڑے بھی بہت شوق سکھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پہ پکانا ہے جیسے ہی یہ گاڑا ہو ہم اس کو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے دیکھیں گے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے یا نہیں یہ ٹھیک ہو چکا ہے جیسے ہی یہ میں نے پلیٹ میں ڈالا اور اس کے بعد یہ میں نے اس میں سینمن سٹیک جو ہے اس کو بھی ریموو کر دیا ہے نکال دیا ہے اور اس کا فلیم آف کروں گی یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست وہ تھنڈا ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ سیٹ ہو چکا ہے اس کو جار میں ڈالیں اور فریز کریں ناشتے میں بھی اور پراتھے کے ساتھ بھی بہت زیادہ مزا آئے گا اوکی جی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ